اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جسے ہم اور آپ حاصل کر رہے ہیں آخری مرحلے میں ہم اس کے چل رہے ہیں آخری پڑاؤ ہے قطبِ ستہ کا دراسہ چل رہا ہے حدیث کی چھے بڑی اہم کتابوں کا دراسہ چل رہا ہے امام بخاری ان کی کتاب صحیح بخاری کا دراسہ ہوا امام مسلم ان کی کتاب صحیح مسلم کا دراسہ ہوا فی الحال امام ترمیزی کی کتاب جام ترمیزی یا سنن ترمیزی کا دراسہ چل رہا ہے امام ترمیزی کی بائیوگرافی ان کی سوانِ حیات آپ نے دیکھی اب ان کی کتاب جام ترمیزی کے بارے میں بحث چلے گی اور کچھ باتیں آپ کے سامنے آ بھی چکی ہیں ترمیزی یا سنن ترمیزی یا جامع ترمیزی اس کا نام کیا ہے مولف کی شرطیں کیا ہیں ان کا منحج کیا ہے ان کا طریقہ استدلال کیا ہے وہ ساری چیزیں ہیں اور کتنے حلوم اس کتاب میں ہیں یہاں پہ جو نقطہ اس وقت چلے گا چھے نمبر آپ دیکھیں امام ترمیزی کی چند استعلاحات اور تعداد استعمال یہ نقطہ انشاءاللہ چلے گا تو دیکھیں امام ترمیزی کی کچھ استعلاحات ہیں اور پہلے بھی بات آئی ہے کہ وہ حدیثوں پر حکم لگاتے ہیں ہر حدیث کی کتاب کی خصوصیت نہیں ہوتی ہے ہر حدیث کی کتاب کا مولف ضروری نہیں ہے کہ حکم بتائے لیکن امام ترمیزی حکم بتاتے ہیں اور حدیثوں کا بھی حکم بتاتے ہیں درجہ متین کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ راویوں پر بھی کلام کرتے ہیں تو یہ کتاب گویا اس میں علم جرب و تعدید بھی ہے علم تخریج بھی ہے علم رجال بھی ہے بہت سارے علوم اس کے اندر ہیں دیکھیں امام ترمیزی نے صحیح کا حکم لگایا ہے کبھی کہتے ہیں ہر حدیثوں صحیح ایک سو تین بار حسنوں صحیح کی اسطلاح جو ہے انہوں نے ایک ہزار چھے سو اکتالیس بار ون سکس فور ون حسنوں صحیحوں غریب کی اسطلاح حسنوں کی اسطلاح 312 مرتبہ حسنوں غریب کی اسطلاح 557 مرتبہ غریب کی اسطلاح جو ہے 365 مرتبہ یہاں سے راویوں کے بارے خلا راوی ضعیف قرار دیا گیا 32 مرتبہ خلا راوی کو خلا نے ضعیف قرار دیا 16 مرتبہ تہا ہے وہاں ظعیف یعنی فلا راوی ضعیف نے چودہ مرتبہ آدھا حدیث منکر یہ حدیث منکر ہے دو مرتبہ لئیسہ سنادہو بالقوی اس حدیث کی سناد قوی نہیں ہے آدھا حدیث ضعیف ایک مرتبہ اور زعف فلان روایتہو ایک مرتبہ فلانے فلان کے روایت کو ضعیف طرح دیا ہے تو علم جرب و تعدیل کے بہت سارے مباحث اس کتاب کے اندر آگئے ہیں اس کے بعد ساتھوہ نمبر جو ہے وہ معلف کی شرط آپ دیکھئے ان کی شرط بہت وسیع یعنی کشادہ ہے چونکہ انہوں نے اس میں ہر معمول بھی حدیث کو روایت کرنے کا قصد کیا ہے یعنی ہر وہ روایت ہر وہ حدیث جس کے عمل ہے لوگوں کا اس کو عام طور پر یہ بیان کرتے ہیں تو اس سے ان کی شرط وسیع بن گئی یعنی شرط کشادہ ہو گئی ہے علماء نے ان کی شروط اس طرح بیان کر دیا اس کا خلاصہ دیکھئے ہو نمبر ایک ابن تاہیر نے کہا ابو عیسیٰ کی کتاب چار اقسام پر مبنی ہے یعنی چار طرح کی حدیثیں ان کی کتاب میں ہیں یہ ابن تاہیر کہتے ہیں نمبر ایک وہ احادی جو بالکل صحیح ہے جن میں اس نے بحاری مسلم کی معافت کی ہے یعنی کچھ حدیثیں وہ ہیں جو بحاری مسلم کی شرط پہ ہیں یا بحاری مسلم کی انہوں نے معافت کی ہے جو آلہ دردگی کی صحیح ہے وہ احادی جو ابو دعوت نسائی اور ابن ماجا کی شرط پہ ہیں یعنی جو بحاری مسلم کے علاوہ ابو دعوت بحاری مسلم کو چھوڑ کر کے دوسرے جو محدثین ہیں ابو دعوت نسائی ابن ماجا ان کی شرط پہ ہیں تو پہلی کوالیٹی کی جو حدیثیں ہیں وہ صحت کے آلہ دردگی میں چونکہ وہ بحاری مسلم کی انہوں نے معافت کی ہے اور دوسرے درجے کی وہ حدیثیں ہیں جس میں انہوں نے امام ابو دعوت امام نسائی اور امام ابن ماجا کی موافقت کی ہے یا ان کی شرط پر ہے نمبر تین وہ حدیث جنہیں اس لیے بیان کیا جاتا ہے جنہیں اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ ان کا صاف ہونا بیان کیا جائے یعنی تیسرے نمبر کی وہ حدیثیں ہیں جسے امام ترمیزی اس لیے لاتے ہیں تاکہ اس کے صاف کو بیان کریں چکہ ان میں جرورتہ دیل ان میں رجال بھی اس میں ہے وہ حکم لگاتے ہیں تو لائے بھلے ہیں وہ ضعیف ہے یا اس میں کلام ہے لیکن وہ اس کو واضح کرتے ہیں دیکھیں یہ حدیث میں فلا راوی ضعیف ہے یہ حدیث مرکر ہے اس حدیث میں فلا راوی پر کلام ہے چوتھے نمبر کی وہ حدیث جو اس وضع سے ذکر کی ہیں کہ ان پر کسی فقیر نے عمل کیا ہے یعنی کسی فقیر کا اس پر عمل ہے اور پہلے یہ بات آگئی ہے ہر معمول بھی ہی یعنی جس پر عمل ہے اس حدیث کو عام طور پر امام ترمیزی روایت دکھتے ہیں نمبر دو ابن رجب نے کہا انہوں نے اپنی کتاب میں صحیح حسن اور غریب بھی ذکر دیا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ جام ترمیزی میں سب حدیثیں صحیح ہیں وہ اسی صحیح ہیں کچھ حسن ہے کچھ غریب ہے اور آگے بیان آئے گا کچھ صحیح بھی ہیں اور کچھ غرائب منکر بھی ہیں یعنی اس میں صحیح بھی ہیں بالخصور فضائل کے بعد ہے البتہ وہ غالباً ان کی علت خطی بیان کرتا ہے یعنی امام ترمیزی جب اس طرح کی ضعیف یا منکر حدیثیں لاتے ہیں تو اس کی خرابی بیان کر دیتے ہیں تو اس سے لوگوں کو دھوکہ نہیں ہوتا اس سے لوگوں کو دھوکہ کھانے کا کے چانسز نہیں رہتے ہیں یعنی وہ ان پر خاموش نہیں رہتے ہیں امام ترمیزی کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اس سے لوگوں کو دھوکہ بھی جاتا ہے اچھا نمبر آٹھ اس کا مقام و مرتبہ دیکھ لیتے ہیں خطب ستہ میں جامع ترمیزی کے مقام و مرتبہ کے بارے میں تین اقوال ہیں یعنی خطب ستہ میں آپ کس پوزیشن پہ جامع ترمیزی کو رکھیں گے تیسرے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ پاچھے نمبر پہ اس میں نفصیل ہیں تین اقوال دیکھ لی گیا اللہ مبارک موری نورو بیناتر اور حاجی خلیفہ نے اسے بخاری اور مسلم کے بعد یعنی تیسرے نمبر پہ رکھا ہے اور بھی کچھ اور ماں ہیں جنہوں نے ترمیزی کا درجہ کیا متعین کیا ہے تھرڈ پوزیشن بخاری مسلم کے بعد ترمیزی کا درجہ ہے یعنی جامع ترمیزی کا یہ ایک قول ہے امام زہبی نے امام زہبی نے اسے مصدوب اور ابن القلبی سے روایت کرنے کی وجہ سے یعنی یہ مسلوب اور ابن قلبی یہ اصل میں متروک راوی ہیں یہ بہت ہی گرے پڑے راوی ہیں کہہ لیے تو ان کی روایتیں بیاد کرنے کی وجہ سے نیسائی کے بعد یعنی پانچھے نمبر پہ رکھا ہے یعنی کچھ لوگوں نے مسلوب اور ابن قلبی سے روایت کرنے کی وجہ سے اس کا درجہ گھٹ گیا ہے تو اس کو پاچھے نمبر پہ رکھا ہے یہ دوسرا قول دیسرا قول علامہ حازمی نے اسے اب دعوت کے بعد یعنی چوتھے نمبر پہ رکھا ہے تو کچھ لوگوں نے اس کا درجہ کیا چوتھے نمبر پہ البتہ حازمی نے کہا مسلوب اور ابن قلبی سے روایت دینے کے باوجود اس کی شرط ابو دعوت کی شرط سے زیادہ اندہ ہے بھلے انہوں نے مسلوب اور ابن قلبی سے روایت دی ہے لیکن ابو دعوت کی شرط سے زیادہ بہتر شرط ہے امام ترمیزی کی کیونکہ یہ حدیث کی علت بیاد کرتا ہے ابو دعوت میں وہ بات نہیں ملے گی لیکن ترمیزی نے وہ حدیث کی خرابی بھی بتاتے ہیں اور اس طرح یہ حدیث اس کے شواہد میں آتی ہے جن حدیثوں میں خرابیاں ہیں اس کو بویا امام ترمیزی شواہد کے لیے لائے لائے اصل بنا کر نئی لائیں مطابعت کے لیے لائے نا کی حصول میں یعنی اصل کتاب نہیں ہوں اصل حدیث نہیں ہے اس کو سپورٹ کے لیے لائیں جس میں خرابی اور اس کی خرابی بھی بتا دیتے ہیں تو اس طرح ان کا جامنبری ہو جاتا ہے حصول میں صرف وہ احادیث آتی ہے جو بلکل صحیح ہیں یعنی امام ترمیزی اصول میں صرف وہ حدیثیں لاتے ہیں جو بلکل صحیح ہیں اس کی خوبیاں دیکھیں اس کتاب کی خوبیوں کے بارے میں علماء کے طے اقوال ہیں جن میں سے چند یہ ہیں ابو عبداللہ محمد بن عمر بن رشید اور ابن سید الناز نے کہا ہے کہ اس میں استلاحات حدیث کے یہ فنون ہیں دیکھیں حدیث کی استلاحات کے تقریباً دس فنون اس کے اندر دس علوم یہ بہت بڑی اقلبدی ہے بہت بڑی خوبی ہے اس کتاب کی کہ ایک حدیث کی کتاب میں اتنے علوم جمع ہوئے ہیں علم ترتیب احادیث یعنی حدیثوں کی ترتیب بڑی اتنا ہے علم فقہ بھی اس کے اندر ہے فقہ بھی ہے علم علل حدیث یہ تو آپ دیکھی رہے ہیں حدیث کی خرابیاں بتاتے ہیں اور علم کونسا علم نبی سے کون ملا اور کون نہیں ملا یعنی نبی سے کس کی ملاقات ہے کس کی نہیں ہے یہ مستقل ایک علم ہے علم الجر و التعدیل یعنی کلام جو راویوں پہ کرتے ہیں وہ اس کے اندر کثیر تعداد میں موجود ہیں علم الاسما والقنا کونیت جو ہوتی نا کوئی راوی کونیت سے مشہور ہے کوئی نام سے مشہور ہے کوئی ساری چیز نہیں حدیث کو اور کس کس نے روایت کیا ہے جیسے وہ کہتے ہیں تو یہ علم تخریج الحدیث میں تخریج حدیث یہ ہے کہ اور کس کس لوگوں کی روایت ہے اور تخریج میں یہی ہوتا ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ حدیث کو کس کس نے روایت کیا ہے کہاں کہاں روایت کیا ہے علم تخریج بھی ہے علم جر و تعدیل بھی ہے علم حدیث بھی ہے شزوز کا بیان یعنی کہیں کہ شزوز ہے شازہ پہلے پڑ چکے ہیں شزوز ہے کسی حدیث میں وہ بھی بتاتے ہیں موقوف کا بیان تب ہی کوئی روایت موقوفاً لاتے ہیں ادرج کا بیان یعنی کوئی جھولہ اگر اس کے اندر مسایا گیا ہے الگ سے جو نبی کا کلام نہیں ہے وہ بھی بتاتے ہیں تو یہ بہت بڑی فوبی ہے دس خوبیاں ہونا کسی حدیث کی کتاب میں بہت بڑی فوبی بہت بڑی خصوصیت ہے اس میں حسن تردیب اور عدم تقرار ہے یہ دیکھیں تردیب بڑی اُمتا ہے اور غیر ضروری تقرار نہیں ہے بار بار عمیسوں کو مقرر نہیں لاتے اس میں مذاہبِ فقہ اور اوجہِ استدلال ہے یہ مذاہب لکھ گیا ہے مذاہب شاید ہے فقہ کے مذاہب اس سے پہلے بھی آپ پڑھ گئے ہیں علمِ فقہ بھی اس کے اندر میں یعنی تو فقاحت اس کے اندر ہے علماء اور فقہ کے اطوال ہیں اور استدلال کے طریقے ہیں یعنی گویائی ان میں فقہ بھی ہے اور فقہ کے مذاہب بھی ہیں یعنی کس امام کے کیا تقاہ ہے کس امام کا کیا مسئلت ہے اس میں انواعِ علوم الحدیث مثلاً صحیح حسن اور ضعیف وغیرہ سب ہیں یعنی علومِ حدیث کی بہت ساری قسمیں صحیح حسن ضعیف مدراج موقع اس ساری قسمیں تو آپ پڑھ چکے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو ترمیزی میں ملیں تو گویا انواعِ علوم الحدیث کو انہوں نے سمیتا ہے امامِ ہے یہ کتاب حدیث کی لیکن گویا مسئلہ الحدیث یا علوم الحدیث کے بہت سارے مباحث اس کے اندر زیر بحث آئے ہیں اس میں علمِ رجال ہے یعنی راویوں پر بھی کلام کرتے ہیں کون سا راوی کیسا ہے کیسا نہیں ہے اس کا نام کیا تھا اس کی کنیت کیا تھی نبی سے کون ملا کون نہیں ملا یہ ساری چیزیں محمد اجاج خطیب نے کہا محدثین کے وضع کرتا قوانین کی بہترین مثال جامع ترمیزی اللہ حکم محدثین نے جو قوانین وضع کیے ہیں یعنی بنائے ہیں اس کی بہترین مثال جامع ترمیزی ترمیزی کے اندر آپ کو اکٹھے اتنی ساری چیزیں مل جائیں گی جو دوسری کتابوں میں دوسری حدیث کی کتابوں میں صرف صرف آپ کو حدیث بہت سے کتابوں میں ملے گی حکم نہیں ملے گا رجال کے کلام نہیں ملے گا تخریج نہیں ملے گی سقح نہیں ملے گی اور اسی طریقے سے اقوالِ صحابہ تابعین نہیں ملیں گے لیکن ترمیزی کی بات بھی کچھ اور ہے عدیدِ احادیث آئیے دیکھ لیتے ہیں اس بارے میں علماء کے کئی اقوال ہیں شیخ البانی احمد شاکی محمد فواد عبدالباقی اور پشار عواد معروف اور بیت الافکاری تولیہ کے رسخوں میں اس کے احادیث کی کل تعداد تین ہزار نو سو چھپن ہے جبکہ دارو کتاب الانمیہ کتبہ کے مضابق اس کے احادیث کی تعداد چار ہزار دو سو پندرہ ہے تو اختلاف ہے چار ہزار کے اسپاس سمجھ لیجئے آپ لگ بک چار ہزار ایسا آپ اس کو بتا سکتے ہیں تین ہزار نو سو چھپن تعداد میں فرق آجاتا ہے آلہ اسنا یعنی سلاسی اس کے بارے پہلے بھی بحث ہو چکی ہے مہتیس و نبی کے بیچ میں صرف تین واسطہ ہوتا ہے آلہ اسنات کہتے ہیں یعنی جتنا واسطہ کم ہوگا سندھ آلی ہوگی اس میں صرف ایک حدیث سلاسی ہے اور وہ یہ ہے کتاب الفتن باب ننبر تیہتر حدیث ننبر دو ہزار دو سو سا یعنی یہ کتاب الفتن کی حدیث ہے یاتی الانناس زماننا القابض والا دینہی القابض علالجمرہ یہ حدیث انس کی حدیث ہے غالباً یہ حدیث جو ہے سلاسی میں یعنی اس میں امام ترمیزی اور نبی کے بیچ میں صرف تین واسطہ آیا ہے تو ایک ہی حدیث سلاسی یعنی اس کی سندھ آلی ہے شروعات دیکھ لیتے ہیں عارضت الاحوزی ابن العربی کی ہے ابن العربی مالکی کی توفت الاحوزی اللہ مابدرحمن مبارک پوری اور شرح ابن الرجل بہت ساری شرح ہیں ترمیزی کی شرح ہیں اگر آپ دیکھے جائیں گے دس سنو شرح ہیں اور بھی اوپر ہو سکتی ہیں جیسے العرف الشزی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے توت المقتضی ہے بہت ساری کتابیں ہیں ترمیزی کی لیکن سب سے مشہور شرح جو ہے علامہ برحمن مبارک پوری ہندی کی جو ہندستانی ہے علامہ مبارک پوری کوفت الاحوزی عرب دنیا میں بھی یہ شرح بہت ہی مقبول ہے مشہور ہے ترمیزی کے بارے میں کچھ اہم کتابیں لکھی گئی ہیں تو راسب ترمیزی العلمی دکتور اکرم زیادی الحدیش حسان عدد ترمیزی دکتور امار صلات تو یہ کچھ بہوز ہیں جو ان کے بارے میں لکھتے گئے ہیں اب آتے ہیں امام دعود اور ان کی کتاب سنن ابو دعود کا ایک مختصر عارف ہم لیتے ہیں جو ہے جو کتب ستہ میں سے ایک ہیں کتب ستہ کے معلفین میں سے اب ہم نے دیکھا صحیح بخاری ہو گئی صحیح مسلم ہو گئی جامع ترمیزی ہو گئی اب ہم سنن ابو دعود اور اس کے معلف کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ میں رہنے جا رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے نام دیکھ لیتے ہیں ابو دعود سلیمان بن عشاس بن صحاب بن بشیر بن شدداد بن عمر بن عمران الازدی الراجع السجستانی یہ راجع قول کے مطابق ازدی اور سجستانی تو ان کا نام مجھتسرن اگر آپ یاد کرنا چاہیں ابو دعود سلیمان بن عشاس السجستانی سلیمان بن عشاس السجستانی اتنا کم از کم یاد کر لیجی سمجھے نا ولادت جو ہے آدھ دو سو دو میں 202 ہجری میں جنوب افغانستان کے کابل شہر کے سجستان نامی گاؤں کے علمی اور باسروت جانے میں پیدا ہوئی تو یہ افغانستان کا جو کابل شہر ہے اس کے سجستان نامی گاؤں میں پیدا ہوئی ہے تو یہ سجستان ابتدائی تعلیم علمی اسفار دیکھ لیتے ہیں ابتدائی تعلیم کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات نہیں موجود ہیں اس وجہ سے اس کو سوڑ دیا گیا ہے جب کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتی علمی اسفار دیکھ لیں گے اپنے شہروں کے علماء سے اخذ کرنے کے بعد اپنے اپتدائی اٹھارہ سال کی عمر میں اس وقت اسلامی راجحانی بغداد کی طرف رہلت کی پھر بسرا گئے اٹھارہ سال کی عمر میں بغداد گئے پھر بسرا گئے پھر مکہ حلاب حران حنج دماش اور مصر گئے پھر بسرا کو اپنا وطن بنا اور وحی وفا آ گئے تو بہت سارے شہروں کی طرف گیا انہوں نے رہلا کیا ہے سفر کیا ہے حدیث کو جماعت ان کے شیوخ میں سے دیکھ لیجئے امام احمد بن حنبل جیسے محدث کی شیوخ میں اسحاق بن راہویہ سلیمان بن حاد مسدد بن مسدد مسدد بن مسدد ابو الونید اتیال اسی یحیی ابن معین جیسے جرہ تعدیل کے امام یحیی ابن معین جیسے عربی ابو عسام بن عبد ملی علمی مقام و مرتبہ دیکھ لیتے ہیں ابو حادیم نے کہا وہ دنیا کے امام میں سے ایک تھے جنہوں نے جمع کیا اور تسلیم کیا ابو حادیم کا بول اور حاکم نے کیا کہا ابو دعوت بغیر کسی مقابلہ تھے اپنے زمانے میں حدیث کے امام بغیر کسی مقابلہ پہ بغیر کسی جھگڑا کے سب نے ان کو تسلیم کیا اپنے زمانے پہ اہل حدیث کے امام ابراہیم علیہ نے کہا جس طرح دعوت علیہ السلام کے لیے جوہا نرم ہوا تھا اسی طرح ابو دعوت کے لیے حدیث نرم کی گئی نرم کی گئی تھی یعنی یہ حدیثوں کو نرم کیا گیا ہے سمجھے کچھ جس طرح حضرت دعوت دوہے کو جدر چاہتے تھے کما کر کے اس سے حتیار بنا لیتے تھے ایسے امام دعوت کے لیے حدیث وں کو لینا اس کو جمع کرنا اس کو حفظ کرنا بالکل آسان کر دیا گیا تھا یہ اللہ کی طرف سے گیا خدادات صلاحیت کی اندر جرہ تعدیل میں ان کا مقام ملتدلین میں سے شمار کیا جاتے ہیں اس فند میں کئی کتابیں بھی ہیں اور حدیث کے بارے میں انہوں نے کلام کیا ہے تو گیا کی جرہ تعدیل میں ان کا مقام کیا ہے یہ ان کی تعلیفات دیکھ لیتے ہیں یہ سنن تو ہی جس جامع کہا جاتا اس کے لاب بھی ساری کتاب کے مسندف ہیں کتاب المراسی یہ بھی مشہور ہے کتاب المراسی مرسل روای میں اگر آپ کو جان نہیں ہے تو آپ کتاب المراسی کتاب زہد ہے یہ بھی مشہور کتاب ہے علاد فرقہ جو قدریہ ہے ان کے رکھتیا ہے ناصف و منصوف ہے من فرد بھی اہل امسار سوالہ بلاجو کے لی عبی دعود رسالہ الہ مکہ سوالہ احمد حمد الفجہ کے رواد و تعدیر تو گویا جرود دانیل کے حوالے سے مسترح الحدیث کے حوالے سے اور ایسے ہی حدیث کے دوسر یہ فرم کے حوالے سے کئی کتابیں موجود ہیں وفات دیکھ لیتے ہیں وہ مہش اوال دو سو پچھتر میں پسرہ میں انتخال کر گئے ان کے بارے میں چنگ بہوس یعنی جو ان کے بارے میں رسالے لکھے گئے ہیں یا کچھ فیسس وغیرہ لکھی گئی ہے موسیقی چھوڑ گیا ہے کوئی خاص معلومات نہیں مل پائی امام سنن عبو دعوت کے بارے میں آنکھے دیکھتے ہیں ابھی تک تو امام عبو دعوت کا نصب نام ان کی سوان حیات ہم دیکھ رہے تھے آپ دیکھتے ہیں سنن عبو دعوت یہ کتاب سنن عبو دعوت کے نام سے مشہور ہے اور اس کے معلوم نے بھی اسے لفظ سنن کے نام سے بھی سکر کیا ہے گویا کی یہ کتاب سنن کے نام سے ہی مشہور ہے سبب تعلیف کیا ہے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو چیئے یعنی اس کتاب کو تعلیف کرنے کا سب منحج معلوم خصوصی آپ اس سے پہلے بھی آپ دیکھتے چلے آئے ہیں کتاب پڑے ہیں کوئی منحج ہوتا ہے کوئی طریقہ ہوتا ہے اس کی خصوصی ہوتی نمبر ایک سنن اب بداعوت کی خصوصی کیا ہے یا اس کے معلوم یا مسنن نف کا منحج منحج یعنی طریقہ ایک حدیث کو کیسے لاتے ہیں کیا طریقہ ہے کوئی بھی تھیسس آدمی لکھتا کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کا منحج ہوتا ہے کوئی طریقہ ہوتا ہے اس طریقے پر چلتا ہے فقہ کرتیب پر احادیث احکام جمع کرتے یعنی جو حدیث احکام کو فقہ کرتیب پر کتاب التحارہ کتاب السلام کتاب اور باب میں حسن ترتیب سے جمع کرتا یعنی فقہ اب باب پر احادیث کو پہلے کتاب میں بانتے پھر باب میں اس زندے میں پھر حدیث یں لاتے تو ترتیب بڑی ہمتا ہے کتاب قدر باب قدر کتاب التحارہ باب النجاس ایس کتاب السلام باب قدر اور باب حدیث ترتیب بڑی ہمتا ہے کبھی کسی حدیث بیان کرتا اور خاموش رہتا یعنی امام عبدعود کسی حدیث کی حدیث خرابی بیان کرتا اور کبھی چک رہتے ہیں آج جن حدیث وں کے بارے میں چک رہتے ہیں خاموش رہتے سکوط اختیار کرتے آگے اس کی بحث باب کے تحت صرف ایک یا دو حدیث ذکر کرتا ہے یعنی باب کے اندر بہت زیادہ روایتیں نہیں لاتے یہ عبدعود کی خصوصیت ہے اگر کسی حدیث کی روایت میں اضافہ ہو تو اس دوسری روایت کو بھی ذکر کرتا ہے یعنی اگر کسی حدیث کی روایت میں اضافہ ہو یعنی کچھ روایت تو اس دوسری روایت کو بھی لاتے ہے مدروک روایت تو روایت نہیں کرتا ہے اگر روایت منکر ہو تو اس بیان کرتا ہے منکر حدیث ہو تو اس بیان کرتا ہے اضاف شدید کو بھی بیان کرتا ہے یعنی اگر کوئی حدیث منکر ہے تو اس خرابی کو بیان کرتا اور اگر شدید خرابی شدید ضعف ہے تو بھی بیان کرتا ہے یعنی اگر ایک حدیث کئی سندوں سے کئی ترق سے ثابت ہے تو ایسی صورت میں مطن حدیث کو اختصار کے ساتھ لاتے ہیں کیسے حدیث نمبر چون جیس میں ہاتھ بلانزا کر سکتے ہیں نمبر داس ناسخ و منصوب ذکر کرتا ہے کونسی حدیث ناسخ ہے کونسی منصوب ہے ابواب کے عناوی مختصر دنکش اور جذاب ہوتے ہیں یعنی اٹریکٹیو ہوتے ہیں جو ابواب کی ہیڈنگ ہوتی ہے باب وہ بہت اٹریکٹیو وہ ہوتا ہے بعض ابواب استفعامی ہوتے اور کبھی صرف لفظ باب کہتا ہے یعنی بعض ابواب میں استفعام کا انداز ہوتا ہے سوال کا انداز ہوتا ہے اور کبھی صرف باب ان اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا ہے کبھی باب اسمات میں اور حدیث نفی میں بیان کرتا یعنی کبھی کبھی باب جو ہوتا ہے اس بات میں اور حدیث نیگیٹیو یعنی کبھی کبھی باب میں کسی چیز کو ایسا لگتا کہ باب سے اس چیز کو ثابت کیا گیا ہے اور حدیث نفی پر یعنی نیگیٹیو چیز پر دلالت یہ ان کا اپنا انداز ہے کبھی علم رجال سے وابستہ اشیاء بیان کرتا یعنی جو راویوں کے بارے میں کلا ہو تو علم رجال یعنی راویوں کے بارے میں کوئی کلام اگر ہے تو وہ علم رجال ہے سمجھے نا اس کو بیان کرتے ہیں کبھی لطائف سناد یعنی سند لطائف سمجھے جیسے پوری سند بغدادی مکی مجنی یا پوری سند میں کئی کئی صحابی آگئے اس کو لطائف بولتے سمجھے نا جب ہو کے نام جگہ ہو کے نام بیان کرتے غریب الحدیث یعنی کبھی کبھی لفظ اس کی تشریح کرتے غریب الحدیث اور جرو تعدیل بھی بیان کرتے یعنی کبھی کبھی جو راویوں پر کلام ہوتا ہے یا حدیث ہوتے وہ بھی بیان کرتے کبھی وہ مرسل ضعیف اور متحم سے بھی روایت کرتے ہیں کیونکہ اس مسئلے پر ان کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب مرسل ضعیف راویوں سے جب روایت کرتے ہیں تو اس باب میں ان کے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں ہوتی تب یعنی کوئی صحیح حدیث نہیں ہوتی ہے تب ایسی حدیث ذکر نہیں کرتا جس کے طرق پر مقاب نے اتفاق کیا یعنی جس کو چھوڑنے پر علماء نے اتفاق کیا علماء جرہ تعریف نے ایسی حدیث ذکر نہیں کرتے جو سب کے وہاں مطروخ چھوڑی ہوئی ہے نہیں ایسی روایت ذکر نہیں کرتے ہیں مولیف کی شرط دیکھ لی جی محمد بن تاہر نے ابو داؤد اور ان کے بعد آنے والوں میں کتاب تین قسموں میں تقسیل ہوتی ہے ابو داؤد اور ان کے بعد میں آنے والے علماء کتاب ہیں جو حدیث کی ہیں ایک وہ حدیث جو بلکل صحیح اور ابو داؤد میں الحمدللہ سنن ابو داؤد میں ایسی ساری روایت اور جیسے نیشائی وغیرہ ہے نا تیرمیزی وغیرہ ہے وہ حدیث جو ضعیف ہے نمبر تی اور بیان زاف کے لئے سکر کی گئی تو ضعیف حدیثیں بھی ہیں ابو داؤد میں لیکن اکثر امام ابو داؤد اس کے زاف کو میان کرتے ہیں اور کچھ حدیثوں کے بارے میں چک بھی رہتے ہیں اس کا الگ ہکم آ رہا ہے ابو داؤد نے کہا میں نے اس میں صحیح اس کے مشابہ اس کے مقارب یا مقارب یعنی میں نے اس کے اندر صحیح کو ذکر کیا ہے اور جو حدیث صحیح کے قریب ہے مقارب ہونا چاہئے حدیث جماعتی ہے اور جس میں شدید وہن ہو وہن مطلب خرابی یعنی جس میں بہت بڑی خرابی ہو وہ میں بیان کرتا اور جس پر میں سکوت اختیار کروں وہ صالح ہے جس پر میں سکوت اختیار کروں یعنی چپ رہوں جس حدیث پر وہ صالح ہے اب صالح لیلے دبار ہے کہ لیلے اور جس میں چپ رہوں تو سمجھ جاؤ وہ حدیث صالح ہے تو صالح کا کیا مطلب وہ آگے آرہا ہے سکوت ابو دعوت ابو دعوت کا اپنی سننم میں کسی حدیث پر سکوت اختیار کرنا کیا معنی رکھتا ہے اس میں تین اقوال ہیں حاکم اور عدو صلاح وغیرہ نے تھا اس کا درجہ حسن سے کم نہیں اور کبھی یہ صحیح نہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ امام حاکم اور عدو صلاح وغیرہ نے کہا جس کے بارے میں امام ابو دعوت چپ رہے وہ کم سے کم حسن ہے اور کبھی وہ حدیث صحیح ہے یہ ایک قول ہے گخاری امام زہبی اور ابن حجر نے کہا ابو دعوت کے سفوت پر اعتماد نہیں کرنا چاہئے بلکہ حدیث کو علمی قواعد کے مطابق پر رکھنا چاہئے یعنی صرف دعوت کے چپ رہنے سے وہ حدیث لائق اعتبار یا لائق عمل نہیں ہو جائے گی بلکہ اس کو علمی قواعد پر پرکھا جائے گا وہ صحیح ہے تو صحیح ہے حسن ہے حسن ہے تو صحیح ہے یعنی اس کو پرکھا جائے گا ابن حجر نے کہا ایسی حدیث کو پرکھنے کے بعد ان کے بارے میں کہا یہ تیسرا قول ہے جب جن حدیثوں کے بارے میں چھپ رہے ہیں جب ان کو پرکھا گیا یہ بہت بہترین قول ہے یہ پورا خلاص ہے تو اس میں سے کچھ صحیح ہے ان کے شرط پہ نکلی ان میں سے کچھ حسن لے ذات ہی نکلی اور ان میں سے کچھ مطابعات اور شواہد کے بنا پر حسن ہے تو گویا اس کے اندر کچھ حدیثیں مطابعات کی بنیاد پہ حسن ہے یعنی حسن لے غیری ہے کچھ حسن لے ذات ہیں کچھ حسن لے تو پتہ چلا کچھ حدیثیں صحیح ہیں کچھ حسن لے ذات ہیں کچھ حسن لے غیری ہیں اور اس میں سے کچھ ضعیف ہیں یہ خلاص آپ یاد کر لی کی ابو داؤود اگر چھپ رہے تو اس کے بارے میں کیا بات صحیح ہے تو اس میں صحیح بھی ہیں حسن لے ذات بھی حسن لے غیری بھی اور خلاص کہ نکلا ابو داؤود نے تیرہ سو پیسد حدیثوں پر سکوت اختیار کیا ان میں سے ایک تہائی ضعیف ہیں ایک شدید ضعیف بلکہ باز میں اسے خانصو ترابی آئے اور ابن ابو ابو کی طرف منصوب یہ روایت ہے تان سجل نمی ایک آدمی تھا جو سجل نمی ایک آدمی تھا نمی کا تاتی بھی تھا یہ حدیث جو ہے صحیح نہیں کہ صحیح نہیں ہے تو تیرہ سو تین سٹ پہ چھپ رہے ہیں ان میں سے ون تھرڈ ضعیف ہیں اور ایک روایت بہت شدید ضعیف ہے بلکہ بات کو محسوس بڑھا دیا وہ یہ حدیث ہے کہ سجل جو نبی کا قابی اور باقی حسن لگی درجہ تک پرشتی ہے یہ ابن حجر کا آپ کسی کو دے کر چھپ کر سکتے ہیں انہوں نے صحیح حدیث ذکر کرنے کی شرط نہیں رکھ کی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک جواب یہ دوسرا جواب کہ امام ابو دعوت جو ضعیف حدیث لاتے ہیں شواہد اور مطابعات کے لیے ذکر کرتے ہیں یعنی وہ اصل بنا کر نہیں لاتے ہیں سپورٹ کے لیے لاتے ہیں نمبر تین وہ ان کا زاب بیان کرنے کے لیے انہیں ذکر کرتے ہیں یعنی امام ابو دعوت جب حدیث ضعیف لاتے ہیں تو اس کی خرابی بیان کرتے ہیں حدیث دیکھ لیجئے کل حدیث ہیں چار آزار آٹھ سو ہیں اور انہیں سل چھے سو مرسل ہیں شمسل حق عظیم آبادی تیانوی ہندی ہندوستانی معالم سنن خطابی کی ہے بزر مجھود سار انکوری کی ہے یہ بھی ہندوستانی ہے مرقات السلود یہ سیوٹی کی ہے اور چند اہم کتابیں جو لکھی گئی ہیں ابو دعوت کے حوالے سے رسالت ابو دعوت مکہ اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہی پہ رکھتے ہیں میرے احسن اوپن اکیڈمی کے طلبہ و طالبات انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سنن نسائی اور امام نسائی اور ابن ماجا اور ان کی کتاب سنن ابن ماجا یہ دو چیزیں انشاءاللہ کمپلیٹ کر کے ہم اپنے دونس اور پہازرات کے سلسلے کو انشاءاللہ ختم کرنے والے ہیں ماد مصطلح الحدیث کے اندر تو امید ہے کہ آپ مصطفید ہوئے ہوں گے اللہ ستوا ہے اللہ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برات اللہ